بسم اللہ الرحمن الرحیم سر پتہ نہیں کھان سے شروع کرے کیونکہ پرانے دور کے جو ہمارے پیکجز آئے تھے اس کو بھی یہ گورنمنٹ اپنے جولی میں ڈال رہے ہیں کوئٹا پیکجز کے نام سے جو فن کوئٹا میں خصوصا سریعہ میں استعمال ہو رہے ہیں اس میں غیر منتخب غیر منتخب لوگوں کو سی ایم آوس کی طرف سے ہمارے جو پی ڈی آپ نے بنایا ہے کمیشنر کوئٹا صاحب جو فروم بنا ہوئے اگر اس کے اس کسی افیسر کے ساتھ ہم بیٹھے وہ بیچارے کو شوکاس نوٹس سی ایم آوس کی طرف سے آ جاتا ہے تو ہم کہا جائیں ہم کس کو فریاد سنیں کہ اگر سریعہ میں کئی ہمارے حلقوں میں مداخلتیں ہو رہی ہیں سریعہ وہ کون کر رہے ہیں سی ایم صاحب کر رہے ہیں اس کا سیکٹریٹ کر رہے ہیں خدارہ سی ایم صاحب کا فرسٹ سپیج آپ نکالے اس میں کہا کہ جو منتخب نمائندے ہیں جو منتخب نمائندے ہیں ہم ان کے ساتھ لے کر چلیں گے گوڈ گورننس وہ ہوتا ہے جو ایک اچھی گورنمنٹ کی نشاندی وہ ہوتا ہے جو اس بختلاف کو ساتھ لے کر چلتا ہے ہم ابھی کسی اسسٹنٹ کے پاس جائیں کہتا ہے کہ ہم پہلے گورنمنٹ کی سنیں گے کمیشنر صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں اس پر فون آ جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں ہم اگر منتخب نمائندے ہیں اگر اس کی سی ایم صاحب کہیں کہ آپ لوگ منتخب نمائندے نہیں ہیں تو کل سے وہ آ کر یہ سارا اسمبلی چلائے تو یہ ہم سب باہر نکل جائیں گے اگر ہم اپنے علاقے میں پرانے کوئٹا پیکج اگر اس گورنمنٹ کا فنڈ ہے تو ہم اس سے نہیں مانگیں گے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا فنڈ ہے جو کوئٹا کے لیے آیا ہوئے اس کے لیے آپ علاقے کی نمائندوں کو آپ بائی پاس کر کے غیر منتخب لوگوں کو آپ نوازتے ہیں تو اس سے کیا ریزرڈ نکلے گا ریزرڈ وہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں موٹ لے کر آئیں اگر آپ کوئلہ ہمارے سورنج یا دگاری کو لے لے ڈی سی صاحب ایک ڈیسیزن دیتا ہے تو کمیشنر صاحب رکھتا ہے تو اس سے لیے اب یہ آپ ایک ایسا رولنگ دے دی کہ ہم کہاں جائیں کس کو رولنگ دوں بس آپ خالی کرسیوں کو دے دی انتظامی یہ گورنمنٹ کا کام ہے اگر کوئی وصلہ ہے تو گورنمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں جو ایک لیجٹیمیٹ چائز ایسیت ہے وہ منتخب ہو کے آئے ہیں وہ تمام ادارے سرکار کے ملازم ان کو سننے ان پر عمل درامت کرنے کے پابند ہیں یہ چوٹی سی رولنگ ہے اس میں آپ کی بھی ہو جائے گی آپ کے پانچ سو انٹرنز جو ہیں دیٹھ سال زیر بچارے پھر رہے ہیں آپ منتخب نمائندے ہیں آپ کے کوئی نہیں سنتا یہ ایک چوٹی سی رولنگ آپ دیں اور یہ بھی کوئی جائز رولنگ ہے کس چیز کا رولنگ جی امنوہ صاحب آپ شاہ صاحب کا الکہ لے لے ملک صاحب کا الکہ لے لے میرے الکے میں چیپ منٹر صاحب بہتر کام کر رہے ہیں ایک پیکج صاحب آپ لوکل ٹیک ادار کے بجائے انل سی کو دے دیئے گے تریسٹ کروڑ میں وہ چودہ کروڑ میں یہ امنوہ صاحب مہربانی آپ کو بھی سی ایم سے شکایت ہے میں سرطہ ٹوٹل بلوشتان میں ہمارے ہلکوں کو آئی جیک کیا گیا چاہگی ڈسٹرکس ہے پورا بلوشتان میں سر اسی طرح آپ کا پورا پوریٹر ڈیویژن آپ کا سمم چیزیں کر رہے ہیں اینڈیاز کی لوگوں کو آپ کو آپ نے منتخب کیے جو جن کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا آپ نے غیر منتخب لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے ان ڈسٹرکس کی ان ڈیویژنوں کی جو ہے باگدار آپ نے ان کے ہاتھ میں سنبھال دیئے کل کیا اس ہلکے کی عوام کی یہ رائٹس نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ نکلیں اگر کل سڑکوں پہ نکلیں گے تو یہ ذمہ داری کس کی ہوگی آج دکی والا جو واقعہ ہوا ہے جس پہ منسٹر صاحب نے یقین دیانی کروایی ہے آج دکی والا جو واقعہ ہوا ہے جس پہ منسٹر صاحب نے یقین دیانی کروایی ہے اس طرح کے واقعات پورے بلوشتان میں کھلونے جا رہے ہیں جرابوالا ان کی ذمہ داری کس پہ ڈالیں گے آپ رویلنگ دے دیں ہمارے ایکوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک کو بھی سیف کرنے اگر جس دن عوام نکل گیا سر عوام کا سہلات عوام کے موں کو پھر آپ نہیں روک سکتے سر پھر امن و آمان کے ساتھ ہمارے ایکوں کی مداشت نہیں کریں گے سر عوام نکلے گا